اسلام علیکم دوستو آج اس ڈیزائن کا آخری پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پھول کے سینٹر پر اس ڈیزائن کو ختم کیا تھا تو بہت ہی جلد ہمارے چینل پر یہ دوسری ڈیزائن بھی اپلوڈ ہونے والی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پھول کو سینٹر میں چوڑا تھا ایک ایک رسی میں نے تفصیل کے ساتھ بتائی تھی تو اب ہم نے پھول کو بائیک لے کر آنا ہے آپ ایک ایک رسی پر غور کریں انشاءاللہ آج کا پھول آپ کو بہ آسانی طریقے سمجھ آ سکتا ہے اس سے پہلے اگر آپ یہ پھول بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل واج کریں اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس ڈیزائن کی سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبوی ہم نے بند کی ہے پیچھے بھی آپ دیکھ کر آئے ہیں یہ ہر رسی کو ہم نے اب بائیک لے کر چلنا ہے تو آپ دیکھتے رہیں ایک ایک رسی کلوز کے ساتھ ہے اور کمرے کا ریزلٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کچھ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈاٹ والے رسی اٹھانی ہے اور سینٹر میں تقریباً تین رسیاں ہم نے دبائی ہیں اور اس رسی کی ہم نے دبی کی ایک رسی دبائی ہے دوسرا پھول اس سینٹر میں شروع ہو چکا ہے یہ ایک رسی اٹھا کر آپ اس پھول پر توجہ بھی شک نہ دیں جو پھول ہم نے چھوڑا تھا سینٹر میں آپ اس پھول کو اچھے طریقے سے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے اس پھول کی مین سینٹر میں تین رسیاں دبائی ہیں اور یہ بھی سینٹر ایک ہم نے چلایا ہے جیسا آپ پیچھے دیکھ کر آئے ہیں کیونکہ ایک پھول کے سینٹر کے ختم ہونے تک دوسرا پھول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آپ اس پھول پر غور کریں جو میں نے پہلے پارٹ چار اس کے اپلوڈ کی ہیں تو یہ آخری پارٹ میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو اور سمجھانے کا انداز آپ کو ضرور پسند آئے گا تو دوستو اگر کسی دوست نے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین رسیاں ہم نے یہاں پر برابر چلانی ہے یہ دیکھیں آپ ہم نے ایک رسی دبانی ہے ایک رسی اٹھانی ہے اور سینٹر والی بھی ایک رسی دبانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تین رسیاں یہاں پر ہماری برابر چلیں گی اس رسی کے برابر ہم نے تین رسیاں لے کر جانی ہے یہ رسی ہم نے اٹھائی ہے یہ ڈاٹ اب جائے گا واپس تو انشاءاللہ جو پہلے پارٹ بنائے ہیں ان کے بھی میں لنک اس کے آخری پارٹ میں سب پارٹ کے لنک لگا دوں گا ڈسکریپشن کے اندر آپ گور کریں دیکھیں انشاءاللہ اس پھول کے بنانے کا طریقہ آپ کو شروع سے آخر تک میں نے بتایا ہے اب یوں سمجھیں کہ اس چار پائی کی مکمل ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہے اچھا آپ دیکھیں ہم نے یہ دوسری رسی اس کے برابر لے کر آنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسری رسی اس کے برابر ہے اور اب ہم نے ڈاٹ جو ہے وہ بھی بڑھانا ہے اس کو دیکھیں یہ ڈاٹ ہم نے کس طرف بڑھایا ہے بازو والی طرف ایک ایک ڈاٹ ہم نے بڑھایا ہے کیونکہ ایک پھول پر گور کریں تو ایک ہی بات ہے سب پر نظر رکھیں تو آپ کی مرضی کیونکہ یہ برابر چل رہے ہیں سارے اب یہاں پر ہم نے تین تین رسیاں دبائی ہیں ڈاٹ اٹھا کر اور پھول کی مین رسی ہم نے جو ہے وہ اٹھائی ہے یہ دیکھیں یہ تین رسیاں ہماری برابر ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم نے پانچ رسیاں دبانی ہیں یہ دیکھیں پانچ میں بھاکے چار رسیاں دبانی ہیں یہ مین سینٹر والی رسی جو ہے اس کو ہم نے خالی لے کر آگے چلنا ہے یہ دیکھیں یہ تین رسیاں برابر ہو چکی ہیں یہ بھی برابر ہو چکی ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر ہم نے پانچ رسیاں آگے جو ہے اس جگہ پر پانچ رسیاں دبانی ہے اور ایک رسیاں ہم نے کم کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ رسیاں دبائی ہیں اب اس جگہ پر بھی آپ دیکھیں یہ پانچ رسیاں ہم نے دبانی ہے یہ ایک ڈاٹ ہم نے اٹھایا ہے کیونکہ ایک رسی کم کی ہے کہ پھول جو ہے اس کی لاہر باہر کی طرف جو ہے وہ مر کر آئے گی اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ تین رسیاں اٹھا کر یہاں پر تین رسیاں دبانی ہے یہ دیکھیں یہ تین رسیاں ہم نے دبائی ہیں اور اس جگہ پر بھی ہم نے یہ تین رسیاں یوں سمجھیں کہ پھول کا یہ آخری کونہ ہے تین رسیاں اس کے بعد جو ہے لاہر اب تقریباً باہر والی ہے جو وہ بڑھ جائے گی اس رسی کو ہم نے خالی چلانا ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں تین رسیاں پھول شروع بھی تین رسیاں دبا کر ہوا تھا جو کونہ ختم ہوگا تو اس کی اخیق کی تین رسیاں دبانے کے بعد کونہ ختم ہوگا اب آپ نے گور کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ سات رسیاں اٹھائی ہیں یہ سات رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں یہ بھی ہماری سات رسیاں ہیں تھوڑا کامیرے کے اندر کبھی کبھی دھندلہ پانا جاتا ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں پوشش کرتا ہوں کہ ابھی کامیرہ بیٹری کھو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ کامیرہ صاف ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں دبائی ہوئی بھی ہماری سات رسیاں ہیں اٹھائی ہوئی بھی سات رسیاں دبائی ہوئی بھی سات رسیاں اب شاید میرے فون پہ دوسرے پہ کال آئی ہے اور بریک لگانا ہم بھول گئے اچھا یہاں پر دیکھیں اب ہم نے یہ پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اس جگہ پر یہ اب ہم نے پانچ رسیاں دبائی ہیں یہ پانچ رسیاں اٹھائی ہیں یہ لاہر جو ہے آپس میں ٹکرائے گی پیچھے آپ سب پارٹ کے اندر دیکھ چکے ہیں ہاں اگر کسی دوست نے نہیں دیکھا تو پیچھے پھول کی لاہر دیکھیں یہ لاہر اس کی جب ٹکرائے گی تو پھول کا سینٹر آ جائے گا یہاں پر بھی ہم نے تین رسیاں برابر لے کر آنی ہے جیسا پیچھے آپ دیکھ کر آئے ہیں جیسا پیچھے آپ دوست回ال ربқ ما شاء اللہ اب ہم آخری پھول کے اندر پہنچ گئے ہیں یہ تین رسیاں ہماری تین نہیں بلکہ چار رسیاں تقریباً ابھی ہماری بچی ہیں اب دیکھیں وہ تین رسیاں تھیں تو اب ہم نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے پانچ رسیاں دبائی ہیں سینٹر میں سے تین رسیاں اٹھائی ہیں اس سیٹ پر بھی تین رسیاں ہیں اس سینٹر سے بھی ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پانچ رسیاں دبائی ہیں یہاں پہ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں ہماری اسی جگہ پر تین رسیاں دبانے کے بعد سینٹر میں سے ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور یہ تین رسیاں دبانے کا آخری فیرہ ہے یوں سمجھیں کہ پھول اب ختم ہو گیا پھول کی جو ٹکی ہے وہ باقی ہے یہ دیکھیں تین کونے رسیاں دبانے کے بعد سینٹر میں سے پھول کا کونہ ہتم ہو گیا پھول کی جو ٹکی ہے کونے رسیاں rust bıq اب دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے یہاں سے سات رسیاں اٹھا کر یہ سات رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں اور سینٹر میں سے ہم نے ایک رسی دبائی ہے یہاں پر بھی سات رسیاں اٹھائی ہیں یہ دیکھیں یہ سات رسیاں اٹھا کر سینٹر والی ایک رسی دبانی ہے پھر یہاں سے سات رسیاں دوسری سیٹ پر اٹھانی ہے انشاءاللہ آپ کا پھول کمپلیٹ ہونے والا ہے پھر برابر چلے ہیں ایک رسی پر مثال کے طور پر آپ نے گوھر کیا یہ دیکھیں اب یہاں سے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں سینٹر میں سے تین رسیاں دبائی ہیں آپ دیکھتے رہیں ایک ایک رسی بتانے کے بعد آپ کے سامنے بنائی جا رہی ہے ایک سٹی ہیں سائیڈوں پر تین تین رسیاں باقی ہیں پانچ پانچ تین تین نہیں بلکہ پانچ رسیاں باقی ہیں اب آپ نے گوھر کرنا ہے کہ یہ دبی کا سینٹر آ گیا ہے اور سائیڈ پر تین رسیاں باقی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک رسی اٹھانے کے بعد یہ دبی کا سینٹر ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ اس پھول پر آپ جو نیا پھول ہے اس پر بے شک آپ غور نہ کریں یہ دیکھیں تین رسیاں سیڈوں پر ہیں اور دبی والی ایک رسی ہم نے اٹھائی ہے اب آنے والے فیرے میں ہم اس دبی کو بھی بند کریں گے اچھا اب ہم نے ڈبی کو بند کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں تین رسیاں اٹھا کر وہی ڈبی والی تین رسیاں دبا دی ہیں اب جیسے ہی بننے والے پھول کی لہر پوری ہوگی تو یہ جو دوسرے پھول بن رہے ہیں دو دونے بلکہ چار پھول بن رہے ہیں تو ان کا سینٹری ہوں سمجھیں اس وقت آ جائیں گا یہ دیکھ لیں ہم نے ایک رسی دبانی دبی ہماری پھول کی مکمل ہو چکی ہے دیکھیں تین اٹھائی ہیں ایک دبی والی دبائی ہے پھر ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں دوسری سیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبی والی ایک رسی ہم نے دبائی ہے آخری رسی ہے دوستو پاٹ کو ہم اس جگہ سے ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے لاہر کی تین رسیاں دبانے کے بعد دوسرا پھول جو ہے وہ شروع ہو جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اور سمجھنے سمجھانے کا انداز آپ کو ضروری پسند آیا ہوگا ویڈیو پر لائک اور کمنٹ لازمی کرنا انشاءاللہ میں نے جو ڈیزائن آپ کو دکھائی ہے بہت ہی جلد اسی ڈیزائن کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ جڑے رہیں ہمارے اسی چینل لائف آف پنجابی گلیج پہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ بہت ہمارے ہمارے سلام ڈیزائن